اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کر کیوں سب ٹھیک ہوں گے خیرد کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اور جی رمضان کے بعد اور عید ختم ہونے کے بعد جی ہماری ڈیلی روڈین سٹارٹ ہو گئی ہے اور بچے کر رہے ہیں ناشتہ ناشتے کے بعد بچے چلے جائیں گے سکول اور آپ کو پتہ ہے جی ہماری ڈیلی کی روڈین سٹارٹ ہو جائے گی اور میں یہاں پہ کپڑے سمیٹ رہی تھی کیونکہ کل میں نے واشیر مشین لگائی تھی اور یہاں پہ جی میں اپنے کپڑوں کو تہن لگا رہی تھی آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہوتا ہے یہ کام اور سارے عید کے سارے عید کے میں نے کپڑے سمیٹنے ہیں سارے عید کے میں نے کام کی ہیں تو باقی میں نے کچھ چلے اور یہ میں فستین ایسے بلوگ بنا رہی ہوں اور باقی میرے یہ کچھ یہ سمیٹنے والے کپڑے پڑھیں ہیں ان کو میں سمیٹوں گی یہ دیکھیں جی یہ میں نے سارے کپڑوں کی تہن لگا لیا ہے اور اب میں اس کو لے کر جاتی ہوں علماری میں رکھنے کے لیے اور جی اب میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں پہلے بھی میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا پھر میں بھول گئی تھی یہ ہے جی ووڈ میں بنا ہوا ہے اور بہت ہی اچھی کالٹی کا ہے بہت ہی زبردست ہے اس کی فنچنگ دیکھیں بہت ہی کمال کا ہے جب میں نے فرس ٹائم یہ دیکھا اور ایون کی میرے ہیسبر نے دیکھا تھا تو انہیں یہ بہت اچھا لگا پھر جلدی سے انہیں مجھے پکچر سینڈ کی پھر میں نے پسند کر لیا میں بہت زبردست ہے اچھا یہ دیکھیں یہ بڑی اچھی کالٹی میں بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے ہے اور یہاں پہ اس کا ایک سائیڈ میں اس کا ہینڈل ہے اس کو میں جیسے ہی اٹھاتی جاؤں گی نا یہ دیکھیں یہ ایسے اٹھا جائے گا اوہ سوری پورا کھل جائے گا یہ دیکھیں میرے پاس ابھی ہے کوئی نہیں یہ دیکھیں جی یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے مجھے تو یہ اتنا اچھا لگا جب میں نے یہ دیکھا اس میں اچھی خاصی سپیس ہے آپ اس کے اندر ڈرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں اور آپ سردیوں میں اور گرمیوں میں بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی اگر آپ ڈالنا چاہے تو تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست مجھے لگا مجھے اس کی کوالٹی بہت اچھی لگئی اور سیکنڈ یہ مجھے مگ یہ بہت ہی اچھی اور ہیوی کوالٹی کا ہے بہت ہی زبردست ہے اور یہ پتہ نہیں اس میں پانی یوز کرتے ہیں کہ نہیں بہرحال مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں ڈالا جاتا ہے کیونکہ یہ لکڑی ہے اور خراب ہو جائے گا تو میں نے یہ سپون سٹینڈ بنا لیے ٹھیک ہے اس میں میں چمچ وغیرہ رکھ دیتی ہوں یا کوئی آپ کوئی سگارز بناتے ہیں یا پھر کو کوئی چوکلیٹ والی کچھ ایسے سنیکس ٹائپ بناتے ہیں سٹکس میں تو وہ آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں بس یہ ان چیزوں کے لیے اور باقی اس میں لیکوڈ کوئی بھی چیز آپ نہیں ڈال سکتے ہیں اچھا سیک تھرڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہارٹ پوٹ یہ بہت ہی اچھا ہے اچھا مجھے نا ووڈ کی اور کلے پوٹس مجھے بہت پسند ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں پاس کلے کی کتنی زیادہ ا اچھی کالیٹی ہیں اور بہت زیادہ ورائیٹی ہے میرے پاس اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست بنایا اور یہ مجھے اچھی بات کی یہ لگی کہ یہ ہیوی ہے اچھا جب میں نے جب ہزبین کے گھر لے کر آئے نا تو مجھے میں نے کہا کہ اس کے اندر سٹیل کا باول ہوتا ہے تو جو میں نے دیکھا ہے سٹیل کا باول ہوتا ہے تو پھر میرے ہزبین کہتے ہیں تو پھر ان کو فون کی ہے جن سے یہ لیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جب آپ اس کے اندر رومال ڈالیں گے رومال رکھیں گے اس کے اند جب آپ روٹی رکھیں گے نا تو اس میں پانی نہیں ہوگا تو پتہ نہیں اب یہ مجھے کرنا پڑے گا ویسے میں نے اسے نان رکھے تھے یہ تھا کہ نان گیلے بھی نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی یہ گیلا ہوا تھا اب یہ اللہ بہتر جانے بہرحال مجھے تو یہ بہت اچھا لگا ہے اور اگر کوئی کہے گا کہ اس کے اندر سٹیل کا باول ہونا چاہیے تو پھر میں بنوال ہوں گی اس کا اور میں اس میں رکھ لیوں گی بہرحال مجھے یہ بہت اچھا لگا بہت ہی اچھی کالٹی کا بہت ہی زبر دست میں نے کہا چلیں آج جتنے بھی پینڈنگ کام ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ پھر مجھے پھر میں بھول جاؤں گی پھر مجھے یاد نہیں رہے گا تو بہت ہی زبر دست ہے یہ اچھا اس کو میں آپ کور کر کے نا کسی اچھا شاپنگ بیک سے کور کر کے میں اس کو رکھ دوں گی اور آج صبح ہی صبح ہمیں ایک پیارا سا اچھا سا گفٹ ملا اور بہت ہی اچھے ہیں وہ گاؤں سے لے کر آئے ہیں ہمارے لیے یہ گوڑ اور بہت ہی اچھی کالٹی کا گوڑ ہے یہ اور اس کو میں نے سیڈیو میں اس لیے رکھا ہے تاکہ میں اس کو اوپر لے کر جاؤں گی اور پھر میں اس کو ایک اچھے سے باکس میں ڈال کے اس کو بند کر دوں گی تاکہ میں چائے وغیرہ میں اس کو یوز کروں اور باجی آنے والی ہیں اور یہ موسم آج بھی بہت اچھا ہے دوب نہیں ہے اور آٹھ بج گئی ہیں اور جیسے باجی آتی ہی میں ایک ساتھ کام کروانے کے بعد میں سارا سمیٹھ کے پھر میں جاؤں گی کھانے پکانے کی طرف اب یہ دیکھیں یہ باجی کی آنے کا ٹائم ہے گیارہ بج گئی ہیں اور دھوب دیکھیں کتنی زیادہ دھوب آگئی باجی کو اب ٹائم ملا آنے کا ہاں نا باجی اتنی لیٹ کیوں آئی ہیں آپ آن جی اور کیا بس میرے کام کرنے لیٹ آتی ہیں اور یہاں پہ جی میں نے کر لی ہیں سب سے پہلے آ کے روٹی روٹی میں نے یہاں پہ ریڈی کر لی ہے اور اس کے بعد میں بناتی ہوں اور اب میں یہاں پہ بنانے جاری ہوں آلو کے شامی آلو کے کٹلس تو جب آپ کو پتہ ہے جب کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے آلو کے شامی بنا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے پین بڑے بڑے آلو لے لیا تھے اس کو میں نے چھل لیا چھل کے میں اس کو بوائل کر لیا یہ تھوڑی سیر پیاز ہے موٹی موٹی ہری مرچے ہیں اور تھوڑ سا دھنیا اور تھوڑ سا میں اس کے در پودینہ ڈالتی ہوں یہ گرین جو ہوتی ہے دھنیا پودینہ یہ میں زیادہ سے زیادہ بکے کو ڈیوز کرواتی ہوں اور اس میں آپ کو بتا سپائسیز اتنے خاص نہیں ہوتے ہیں جس کے ہوتے تھوڑ سا سالٹ ہوتے ہیں اور تھوڑ سا اس کے اندر چاٹ مسالہ ہوتے ہیں اور میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں موٹی کٹی ہوئی لال مرچے تھوڑی سی ٹو پینچ ڈال لیا بس اور میں اس کے اندر تھوڑ سی لال مچہ ڈال لوں گی اس کو اچھے سے میں میش کر لی اور میں اس کے اندر تھوڑ سا زیرہ آٹ کر دوں گی زیرہ آٹ کرنے کے بعد تھوڑ سا میں اس کے اندر چکن پاوڈر بھی آئٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میں پاس چکن ہی تھا وارنہ وہ میں بوائل کر کے اور شھڈ کر کے اندر ڈالتی اور میں اس کی بن transactions میوٹی موٹی تھی شامیا زوڑ کےพ guard یہ دیکھیں جیے کتنے زبردست سے میرے شامیہ کٹلرز کتنے زبردست سے ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کو میں تھوڑی دیل کے لیے ریس دے رہی ہوں تاکہ میرا دل ہے کہ ساتھ نہ میں بونڈی کا راہتہ بھی بڑھا لوں تو اس کے لیے مجھے چاہیے ہے تھوڑا سا بیسن کیونکہ میں فریش بناتے ہیں گرمیوں میں زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ میں فریش بونڈی بناوں یہ دیکھیں اپنا ساتھ تھوڑا سا بس میں لے جنگی بیسن اور میں ہمیں پینچ آف سال کا تو نہیں بیکنگ پاوری صوری میٹھا سوڈا ڈالوں گی تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ممک اور تھوڑا سا میں اس کے اندر زیرہ ڈال دیتے ہیں اگر آپ نے ڈال نی ہے تو تھوڑا سی مرچ ڈال دے ویسے اس کے زود نہیں ہوتی کہ یہ ٹھیکی ہی بلتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم اس کو اچھے سے گھول لوں یہ دیکھیں گے میں نے بنا دیا اس کو گھول اور میں اس کے اندر بس اتنا سا میٹھا سوڈا ڈالوں گی اگر زیادہ ڈالیں گی نا تو وہ بلکل خراب ہو جائیں گے اور جب آپ اس کو فرائی کریں گے فرائی تو صحیح ہو جائیں گے بہر جب آپ اس کو پانی میں ڈپ کریں گے تو وہ سارے بکھر جائیں گے it means کہ آپ نے میٹھا سوڈا اس کے اندر زیادہ ڈال لیا ہے بس آپ کو تھوڑا سا ڈالنا ہوتا ہے ہاف کپ میں ون پنچ ڈال لیں اور ون کپ کے اندر آپ تھوڑی بڑی پنچ ڈال لیں بس یہ ہے ٹھیک ہے یہ بندی ہے ہمارا بیٹر کیونکہ میں نے یہ ہاتھ کی مجھ سے ڈال نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک اور اس کی ٹپ پہ اچھی بنانے کے لیے جب بھی آپ بیسن یا میدے کا کوئی بھی گھول بناتے ہیں تو آپ نے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے سے بیٹ کریں گے تو یہ بہت ہی زبردست اس کی بندی بنتی ہے بہت اچھا بنتا ہے اور یہ دیکھیں اب میں اس کی ایسے کنسسٹن یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے میں نے بنانا ہے گی تھوڑی چھوٹی گنگی بھی آپ بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو پائپنگ بیگ میں بھی ڈال سکتے ہیں میں اس کو فرین تھوڑ سا کام کر دیتی ہوں بہت تیز ہے اور چھوٹی چھوٹی بنائیں بہت اچھی بنے گی بہت زبردست بنے گی اس کو پائپنگ بیگ میں ڈال کے اسے بھی ڈڈاپ ڈاپ کر سکتے ہیں بھارال مجھے ایسے ہی اچھی لگتی ہے میں ایسے ہی بناتی کیونکہ اس کی شیپ ایسی ہی آتی ہے ایک نوک والی شیپ آتی ہے یہ دیکھیں ایسے میں ڈالنگ ہی تو یہ ایسی ہی اسی شیپ میں ہی مجھے ندے گی یہ دیکھیں اور یہ اتنی زبردست بنتی ہیں آپ نے اس کے اوپر جیسے ہم گلاب جمل بناتے ہیں نا کہ ایکول کلر آجائے سارے ہم نے اس کو ایسے ہی کرنا ہے اور یہ گول گول ہوتی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں ایک تو پکوڑیاں ہوتی ہیں مگر اس سے یہ ہٹکے ہوتی ہیں اور بہت ٹیسٹی بنتی ہیں آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ میں نے بنا لی ہیں ہومیٹ پھلکیاں پکوڑیاں یہ دیکھیں اور اس کا ساؤنڈ سونے آپ اتنی زبردست ہیں اب میں تھوڑی دیر اس کو سوک کر دوں گی پانی میں اور اس کے ساتھ ہی میں بنا لوں گی آلو کے گٹلس اس کو میں بیسن میں ڈپ کر کے فری کر لوں گی اور ساتھ ہی میں رکھ دیتا ہوں یہاں پہ سوک ہونے کے لیے ویسے تو آپ اس کو تھنڈا کر لیں اور ہم ساتھ ہی بنا لیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس کو ڈپ کر دیا اس کے اندر اور یہ دیکھیں اس کو میں رکھ دوں گی اپ سائٹ پہ تاکہ میں یہ بنا لوں اور اس کو میں اچھے سے کر لوں گی مکس اور یہ دیکھیں نہ ٹھیک ہے نہ زیادہ رنی ہے یہ دیکھیں ایسی اس کی کنسسٹنسی ہونی جائیے اس کو میں ہلکا ہلکا اس کے اوپر کوٹ کروں گی بلکل بھی ٹھیک سا آپ نے کوٹ نہیں کرنا اسے اور یہ دیکھیں آپ اس کو اس میں ڈالتے جائیں گے اور فری کر لیں گے ٹھیک ہے جی ایسے سارے ہی میں کوٹنگ کر کے اس کے اندر فری کرتی رہتی ہوں پھر آپ کے ساتھ اس کی فائنل لک شیئر کروں گی اور بچے بھی سکول سے آنے والے ہیں اور اس سے پہلے پہلے میں سارے کام کر لوں اور پھر ابھی میں نے نماز بھی پڑھنی ہے نماز میری آل تھوڑ سی رہ گئی ہے چینے جی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہو رہے ہیں ہمارے کٹلس فرائل اور ساتھ ہی نا میں کہہ رہی ہوں کہ میں بنا لیتی ہوں جلدی سے رائتا یہ دیکھیں ابھی میں اس کو سیٹ کرتی ہوں کیمرے کو یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں رائتا بھونڈی کا جو رائتا بنانے وہ مجھے اس کے لئے چاہیے ایک باؤل ایک باؤل کے ساتھ مجھے یہ دہیں اور یہ اب دہیں دیکھیں کتنی زبردست ہے بہت ہی کمال کی دہیں اور یہ دیکھیں میں اب یہاں پہ رائتا بناتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہومیر دہیں یوز کرنے کے تو بزدہ فائدے بھی بہت ہیں اور اچھی بنتی ہے بہت ہی کمال کی بنتی ہے تو لازمی آپ گھر کی بنی ہوئی دہیں استعمال کیا کریں یہ دیکھیں ابھی کیونکہ ابھی بچے اور میں ہی ہوں اور ہزبین نہیں ہیں وہ شام کل کھانا کھا رہے ہیں آج کل تو میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس کے اندر ڈالیں گی تھوڑا سا دور اور ہماری ہو گئی ہیں جی یہ بلکل سوک ہو گئیں ہیں اور دیکھیں دیکھیں میں اس کو ایسے اٹھاؤں گی اور بلکل ہلکی ہاتھوں سے ایسے کر کے میں اس کے اوپر کھلا دیکھیں دیکھیں اگر اس میں میٹھا سوڈا ہوتا زیادہ میٹھا سوڈا لگ جاتا تو پھر یہ نچوڑ ہی نہ جاتی ٹھیک ہے ٹھیک یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب میں اس کے اوپر یہ جتنا دہیاں 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 یہ دیکھیں میں اس کے اوپر زیادہ اچھا لگتا ہے سرف کرنا اور میں اس کے اندر پدینے کی چھٹنی نہیں ڈائی ٹھیک ہے اور میں تھوڑ سے اس کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی میرے شامی بھی فرائی ہو گئی ہیں آلو کے کٹلر دہیاں یہ دیکھیں یہ فائنل لوک ہے دہیاں پھلکی کی اور یہ کٹلرز ریٹی ہو گئے بہت زبردست ہے اور اب ہم اس کو لے کے چلتی ہیں نیچے آج یہ آگئی ہے ابیہ اور ابیہ بیگ اپنا رکھی اب جائیں گے اپنے کپڑے چینج کرنے انشاءال کیا کرنے آپ ماما میں آپ پڑھ رہی ہوں پڑھنے اور فائنلی جی بچے آ گئے ہیں اور ساتھ ہی جی میں کھانا بچوں کو ڈال کے دے رہی ہوں اور یہاں تک کا تھا جی آج کا میرا ویلوک امید کرتی ہوں آپ کو بسند آیا ہوگا پلیز میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں کومنٹس کر کے میرے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے ویلوک کیسے لگنے ہیں اوکے بھائی لافیز بھائی بھائی موسیقی